الحمد للہ رب العالمين اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے گرائمت نہیں پڑھا نحو نہیں پڑھا ہے اور میں نے فنے قرآن نہیں پڑھا ہے تو میں نے ایک کاری دے ان کے ذمہ لگایا کہ اس کے قرآن کی تصحیح کرائیں اور اسی طرح ایک عالم مستاز رہے اندرکٹر سعید رہت اللہ ان سے میں نے کہا کہ آپ بھی حلوانی کر کہ ان کو کمائے دیں نحو کی کوئی کتاب ایک پڑھا دیں ایک کتاب پہلے سے بھی سمجھ جائے گا تو انہوں نے بلنے کو تعلیم دی کہ اتنی بات تو ہے میرے شاہد تو نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے یہاں سنیں چاہیے میں تو اس کی ضباد ہی نہیں سمجھتا وہ انگرینی نے تکیل سرماتے ہیں آپ جانے وہ جانے کوئی عالم تو ہے نہیں کہ میں اس کے بارے میں رائے رہوں ڈاکٹر ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھو وہ کسی علماء میں سے تو نہیں ہے اس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا میں نے یہاں تاری لگا کے اس کو پڑھایا ہے وہ حدیث کا لفظ صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا میں نے یہاں استار رہ اور اس صحیح صاحبی مند کی انہیں تین مہینے اس کو گرامر پڑھایا ہے پھر جس کی علم کا ہمیں پتہ ہے تو انہوں کہتے ہیں اس کو عالم ہاں نہیں باقی ڈاکٹر بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں کہتے ہیں کہ عورتوں کا نماز جنادہ پڑھنا چاہیے میں بھائی جائز ہیں سو دفع دی مطلب پوچھا جب وہ فرض نماز پڑھ سکتی ہے جنادہ کیوں نہیں پڑھ سکتی اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سمجھے نہیں کہ عورت وہ اپنے گھر سے صرف جنادہ کیلئی یہ جنادہ کا آنا جو ہے وہ جائے نہیں لیکن حالت میں موجود ہے پیٹی ہوئی ہے تو لوگ نماز پڑھیں گے پھر کو پڑھ سکتی ہے